اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ عظیم ادارہ کام کر رہا ہے اللہ کے نزدیک جواب دے ہے بھلے ہی کوئی دنیای مفات حاصل کرنے کے لئے فریب دے سکتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ سے کون بس سکتا ہے اور ویسے بھی یہ دور فتن ہے ایک عظیم قیفیت میں پوری امت ملویس نظر آ رہی ہے لہٰذا محبود پر آچانے جو الزامات لگائیں اس میں کس ہر تک سچائی ہے یہ تو الگ بات ہے بات قیادت کے ساتھ کس پر بھروسہ کریں اس بات کی ہے اگر ملک کی بڑی تنظیم ادارہ بھی مرکزی موڈی حکومت سے ڈر کر حق بات کہنے سے گریز کرنے لگے تو آخر جس دشاہ میں ملک کے ساتھ امت کو نچانہ بنانے کوشش روزانہ کی جائے رہی ہے اس کا کیا ایسا کنفیوجن الجھن اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کیا واقعی مسلمانوں کی بڑی تنظیمیں تنظیموں کے ذمہ داران بھی ڈرے ہوئے ہیں یا پھر آرے سے سنگیوں سے ہاتھ ملا چکے ہیں کونسے ہی کون گلت سمجھ میں نہیں آرہا تہا پبلکیشن کے سوہل صدیقے نے بھی اسی طرح کی الزامات لگاتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے بھی یہی الزام لگائے کہ بڑے بڑے جو تنظیمیں ادارہ ہیں ان کے ذمہ داران موڈی سے خواب زدہ ہیں آخر مسلمان کسے رہنما بنائے کونسے پارٹی کونسے دینی سیاسی رہنما کا دامان لہذا تبدیلی کی ضرورت ہے اللہ کرے جو بھی الزامات بڑی بڑی تنظیمیں جو ملکی سطح پر کام کر رہی ہیں لگائے گئے ہیں یہ غلط ثابت ہو پر دوسرا پہلو یہ بھی ہے جو الزامات محمود پراشا اور سوال صدیقی جیسے نام اور لوگوں لگائے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی سچائی ہوئے تو پھر کیا کیا جائے محمود پراشا نے کہا کہ گیان ویپی مجزد بھی مسلمان ہاریں گے لہذا جتنے بھی ماملے مسلمانوں کے حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں تمام امت کے بڑے علمی دارشور خاموشی نظر آ رہے ہیں مہد ادالتی کاروائی یا پھر کاغذی کاروائی کے بعد پھر دوسرے مسائل کا انتظار کرنا کہاں تک دورست ہو سکتا ہے قومی سطح پر اتحاد کی کمی بھی عرصے سے محسوس کی جاریے لیکن جب بڑی تنظیموں پر ہی سوال اٹھائے جانے لگے تو ماملہ اور بھی سنجیدہ آن جاتا ہے کوئی اردام ایسا سبھی کیوں نہیں کر لیتے جس سے حکومت قدم پیچھے لینے پر مجبور ہو جائے اگر مان بھی لیا جائے کہ جانبوچ کر فرقہ پرتیت سنگی آرہے سے بچھرندل وغیرہ جو جتنے بھی ہندو تو آج تنظیم ہیں مسلمانوں کو اکثانی کی کوشش کر رہے ہیں تو آخر خاموشی کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے ملکی سطح پر مسلمانوں کی کوئی تحریک کیوں نہیں چلائی جائے اگر مان بھی لیا جائے کہ جیسا دینی سیاسی رحمہ کہہ رہے ہیں کہ کام خاموشی سے چل رہا ہے کون سا کام چل رہا ہے اور اس میں خاموشی کی کیا بات ہے جب بھاجپا اور سنگی سویدان کی ویروت میں کام کر رہے ہیں کوئی اعتجاج یا پروٹیسٹ اجلاس مطالبات کیوں نہیں دی جائے ہر شہر میں مسلم تنظیم اداروں کی جانب سے چھوٹی چھوٹے مسئلے پر شہری طور پر یہ کیوں نہ ہو آواز اٹھائی جانے چاہیے اور اس کے لیے کسی بڑی تنظیم اداری کی ضرورت نہیں ہے ہر شہر کے مسئلے الگ ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی سوچ و فکر رہنسین الگ ہوتے ہیں لہٰذا اور اُلجنوں میں نافستے ہوئے جتنے بھی اسباب ہمارے پاس میس تو رہے جتنے بھی لوگ ہیں شہری سطح پر ایک شہر میں ایک کمیٹی تشکیل جائے پولیس انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے کمیٹی فرقہ پرستوں کی حرکتوں سے بھی پولیس کو جا کر آگاہ کریں کیونکہ اب اور کتنے مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں معلوم نہیں ازان کے آڑ میں تمام مسجدوں کے تفصیلات حاصل کیے جا رہے ہیں گیانوہ پی کی طرح ایک ہزار مسجدوں کے فیرست ہے اور بنا کسی فرصت کے ایک کے بعد دیگر مسائل میں مسلم سماج کو ملووز کرنے کی کوشش ساجش کر جاری ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسلوں میں مسلمانوں کا رییکشن کتنا اثر دار رہے تھا اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کئی گاؤں میں میں اس پتھراؤں کے بعد سینکڑوں نوجوانوں کو گھر افتار کیا جا رہا ہے آج بین کی زمانت نہیں ہوئی کئیوں کو ابھی تک نہیں ملی ہے لیازہ امت کے علمی دارشوروں کا ابھی اس طرح کاموچ رہنا سمجھ سے باہر ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یقیناً حالات بگڑنے والے ہیں ممبئی پولیس کے کمیشنر رہے چونکہ اسم مشریف صاحب نے جنہوں نے کئی بار رسس سنگیدہ شکتگردوں کو بے نکاب کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھارت جنوسائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے اب تو تاج مہار کتب منار بھوپال کی جامیاں مزید اور بھی کئی جگہوں پر مقدمے دائر کر کے ایک کے بعد دگر مسائلوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں کچھ بکاؤں مولانوں کو اور لاکر اسے تڑکا بھی دیا جا رہا ہے زمیر فروش ٹی وی اینکروں نے ہندو مسلم کے پروگرام سچائے رکھے ہیں ہر روز اب جو ہے شیولنگ کا معاملہ چل رہا ہے شیولنگ اگر اس ابھی ملا ہے گین ویپی مسید میں پھر ڈیڑھ سو سوال سے کس کی پوجا کی جا رہے تھے سبھی سوال پوجا جا رہا ہے گین ویپی کے مہن پنڈیت گلے شبادیا ہے جو یہی پلے بڑے کہتے ہیں شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تالاب کے بیچ و بیچ بنا ایک معمولی مگر پرانا فوارہ ہے اس فوارے کو ہم تاریخ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن شیولنگ نہیں ہے فوارے کو جو لوگ شیولنگ بتا کر مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں وہ بناریس کے گنگا جمنی تہزیب کے حمایت ہی نہیں ہے صرف مفات پرست ہے ہم نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہاں پر بھی ایسا تنازہ کھڑا ہوگا پہلے کتنا بھائی چارا اور اچھا ماں ہولتا اب سب سپنا لگتا ہے مسلم امائدکاروں نے بھی اسے فوارہ ہی ثابت کیا ہوئے لیکن کہتے ہیں کہ فیصلہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تمہیں کیا خاک انصاب ملے گا لہٰذا حکومت کے ہاتھ جادو کی چھڑی کی طرح جذباتی موضوعوں کی فیرس ہاتھ لگ چکی ہے بڑھتی مہنگائی دھرم کے نشے کے سامنے کمزور پڑتی جا رہی ہے غریب کیا خاک حکومت اسے سوال پوچھے گا جب اسے دو وقت کی روٹی حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے لہٰذا مرک کا بڑا طبقہ مہنگائی بے روزگاری کے چکرو میں فتہ جا رہا ہے اسے کسی ستہ یا حکومت میں سوچنے کے لئے وقت ہی نہیں مل رہا اور یہی موضی سرکار بھی چاہتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہے ادھر مسلم سماج کو نشانہ بنا جا رہا ہے سبھی کو معلوم ہے لیکن معاشرہ بھی اسی کی نیند میں ہے آج بھی کچھ لوگ کچھ نہیں ہوتا کی غلط فہمی میں ہے اب تو ایمان پر یہ حملے کہے جا رہے ہیں حلال حجاب ازان مجزدوں کے بعد اب اللہ کے ساتھ دیگر خداوں کو بھی پکارنے کی بات کہی جا رہی ہے مطلب اللہ کے سوا کوئی معاود نہیں کہنا دیگر خداوں کا اقمان کہا جا رہا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی تنظیم اداروں کا خاموش رہنا بھی سمجھ سے باہر ہے لہٰذا ملک کی بڑی تنظیموں پر بھی سوال اٹھائی جا رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ ملجھنوں سے گزر رہا ہے صحیح کون غلط کون سمجھنا مشکل ہو چکا ہے عیاش پرست مسلمانوں کی تعداد میں بھی زبردست حضبہ ہو چکا ہے باش اور طبقہ سیاستدانوں سے قومی لیڈروں سے بے زہار ہے کچھ لوگ ایک اور ٹیپو کے انتظار میں ہے تاکہ بزدل قوم کو کوئی پھر سے باد دوری کا سبق سکا سکے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ٹیپو کہیں سے آیا نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہی درمیان ہمارے ہی معاشرے میں ٹیپو سلطان کو بنانا پڑتا ہے جس سے ہم بالکل کاسر ہو چکے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آپ بھی جن کا میں نام دوبارہ لے رہا ہوں دونوں جمعیتیں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی اور اپی سی آر میں نام لے کے بول رہا ہوں ان لوگوں کے جو بھی کارنامے ہیں بڑے ہی دکھی مند سے مجھے اس پہ ایکشن لینا پڑے گا میں خوش نہیں ہوں گا میں آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی پرانی گلتیاں پبلک کے سامنے آ کے مانیں اور آگے چلیں ہمیں مل کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے اور اس بھوطان کو جو مسلم کمیونٹی کے اوپر خاص طور پر لگایا جا رہا ہے کہ وہ آتنگ بادی ہوتے ہیں اس کو دھونا ہے میں اپنے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کو خون کا گھونٹ پی کر چھپو جاؤں گا اور میں اس کو برا بھی نہیں مانوں گا لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی حالت میں کہ پوری مسلم کمیونٹی کو ایک سازش کے تحت جس میں ہماری خود جماعتیں شامل ہیں بدنام کیا جائے اور آتنگ باد کا ان کے اوپر ایک جو جھوٹا الزام ہے وہ لگایا اور مجھے تو میرے پر الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ میں کچھا مسلمان تھا اور باقی سارے الزامات کو تو چاہے میں قبول کروں یا نہ کروں لیکن اس الزام کو تو قبول میرے خیال سے مجھے بھی کرنا چاہیے کہ میں ایک پکا اور اگدم ہنڈیڈ پرشنٹ مسلمان نہیں ہوں مگر میں مسلمان بننے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے جو سنت ہے اس پہ چلنے کی بہت ایک بہت چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں تو میرے اندر جب ایک بہتی کچھے اور کمزور مسلمان میں اتنی طاقت ہے اور رہی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ میں بڑی بڑی گورنگ کی تنظیموں سے بڑے بڑے پولیس کے عہدے داران سے انصاف کے لیے لڑ سکتا ہوں اور ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکتا ہوں کہ وہ انصاف کی رہا پہ چلنے کے لیے مجبور ہوں چاہے اس کے لیے مجھ پہ جان لے وہ حملے ہوئے اور چاہے مجھ پہ جھوٹے کیس لگائے گئے آج بھی میرے نام سے دلی ہائی کورٹ میں جو جو آئی بی ہے جو ہماری سب سے بڑا ادارہ ہے ملک کا دہشت پھیلانے کا آئی بی اس کا بھی نام لے کے بول رہا ہوں میرے نام سے آئی بی کو اس فارم میں ڈس بینڈ کرنے کے لیے کیس ڈال رکھا ہے جب میں نے خود جب میں اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈر آ تو میں ان کے جو چیلے ہیں یہ تنظیمیں جو آج ان کی ایک چیلے بن کے اور ان کے ایک ذرخریت غلام بن کے کام کر رہے ہیں ان سے ڈر جاؤں گا تو شاید میں ایک چھوٹا اور کمزور مسلمان کہلانے لائک نہیں رہوں گا جو لوگ بڑے مسلمان ہیں بڑے بڑے قائد ہیں مسلمانوں کے ان کو تو مجھ سے ہزاروں گناہ لاکھوں گناہ زیادہ بہادر ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے وہ تو مجھ جیسے حقیر مسلمان سے بھی زیادہ ڈر پوک ہیں یہ بات صرف پرانی پرانے حملوں کی اور پرانے کارناموں کی نہیں ہے آج بھی میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جو آئی بی ہے اس کے خلاف جو مخدمہ میں نے ڈال رکھا ہے اس میں میرا ساتھ دیں آکے اور کیونکہ ہم نے آئی بی کے کارنامے کالے کارنامے ایکسپوز کر رکھے ہیں اس پیٹیشن میں تو اگر وہ ساتھ دیں گے تو شاید وہ بہادری میں مجھ سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن وہ تو اتنے بڑے بہادر آدمی ہیں مجھ سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو انہیں مجھ سے آگے رہنا چاہیے اس بہادری میں اگر نہیں رہتے تو یہ ان کی کمی ہے میری نہیں بارش ابھی شروع نہیں ہوالے کہ بیلغام شہر اور اتراب میں پانی کی وجہ سے مسائل منظر آم پر آنا شروع ہو چکے ہیں ویبو نگر میں پانی کی قلت ہے تو بارش کا پانی سڑکو پر گھروں میں داخل ہونے سے عوام پریشان CBT کے قریب کسیگلی کے پاس گٹر سے گزر کر بارش کا پانی جانے کی بجائے سڑکو پر بہتا دیکھا جا رہا ہے کئی مرتبہ کارپوریشن کو مطالبہ پیش کرنے کے باوجود بھی یہاں کسی طرح کی مرمت یا توجہ نہیں دی گئی کئی لوگ اس گٹر میں گر چکے لہٰذا جلد مرمت کرنے کی مانگ یہاں کہ ریچارڈ راوروں کی جانب سے اور عوام کی جانب سے کی گئی ہے اگر سنجیدگی سے اس مسئلے پر کاروائی نہیں کی گئی تو اعتجاج کا اشارہ بھی یہاں دیا گئے روش پڑے Han ڈیف ڈیف ہوتا ڈیف ڈیف موسیقی 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 حج 2022 کو حجاج اکرام کے لیے کل بروشنیچر کو مکتب نومانیا میں ٹرننگ کیمپ کا اعتمام کیا گا ہے جو بھی حجاج اکرام جانا چاہتے ہیں مکتب نومانیا تربیتی کیمپ میں شرکت فرمائے ایسا اعلان رحمان فانڈیشن کی جانب سے کیا گا ہے خبروں کا سلطہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتے ہیں ہمیں شکریہ اللہ حافظ